پنجاب کی وزیر اطلاعات آزمہ بخاری کہتی ہیں کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ ملکی ترقی کے خلاف ہی کام کیا ہے کپٹان پاکستان اور اس کے عوام کی ترقی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں انہوں نے واضح کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر چکی ہے اس کا جواب ایسے ہی دیا جائے گا جیسے جنگ میں دیا جاتا ہے آسمہ بخاری نے پی ٹی آئی پر اپنے ہی لوگوں کو اقوا کرنے کا الزام بھی آئیت کر دیا وزیر اطلاعات منجاب عزمہ بخاری تحریک انصاف پر چڑھ دوڑی پریس کانفرس میں کہا کہ مجھ میں ایک بڑی کانفرس ایس سی او ہونے جا رہی ہے اس موقع پر ایک جماعت اسلام آباد میں یلغار کے لیے تیار ہے نامعلوم مقام سے اتجاج کی کال دی گئی ہے عزمہ بخاری نے دو ٹوک پیغام دیا کہ پی ٹی آئی نے ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے اعلان جنگ کا جواب ایسے ہی دیا جائے گا جیسے جنگ میں دیا جاتا ہے پاکستان میں سالوں بعد ایک بہت بڑی کانفرنس ایس سی او ہونے جا رہی ہے یہ نامعلوم جگہ سے جو ہے وہ اتجاج کی کال آئی ہے اس کے اندر یہ پلان کیا گیا ہے کہ اسلام آباد پر یلغار کرنی ہے کل تحریک فساد نے پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے اور اس اعلان جنگ کا جواب پھر جیسے جنگ کے اندر دینا چاہیے وہی ہوگا عزمہ بخاری نے الزام آئیت کیا کہ پی ٹی آئی خود اپنے ہی لوگوں کی اغواہ میں ملوث ہے اس نے اپنے ہی رہنماؤ سینیٹر سیف اللہ عبرو شفقت حیات زین قریشی حاجی امتیاز خواجہ شراز جاوید اقبال بڑائچ کو یرغمال بنایا ہوا ہے یہ تحریک تزاد کہلیں تحریک فساد کہلیں اس کو جو مرضی کہلیں تحریک انتشار کہلیں ان کا اپنا گھنونہ چہرہ یہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ اغواہ کر کے ان کو ان کی فیملی سے دور رکھا گیا ہے انہوں نے اپنے ہی قومی اسیمبلی اور سینیٹرز کے جو سینیٹرز ہیں ان کو حسبے اب سے بے جا میں رکھا ہوا ہے وزیر اطلاع پنجاب نے کہا کہ اعتجاج کی سیریل دوبارہ شروع کی جا رہی ہے ہم سب کو مل کر اس ملک مخالف ایجندے کا توڑ کرنا ہے